السلام علیکم جی فرینڈز آج کے ٹوپک اب وہاں سٹرٹیسٹکل ڈسٹریبیشن اینڈ مین ویلیوز ہم لوگوں نے سیریز سٹرٹیسٹکل ڈسٹریبیشن اینڈ مین ویلیوز کی تو اس سیریز میں ہم ان ٹوپکس پر پیچھلی ویڈیوز میں بات کر چکے ہیں یہ دیکھتے جائیں اگر آپ لوگ اس سیریز کو فالو کر رہے ہیں تو بیسٹ ہے اوکے تو یہ دیکھتے جائیں ان تمام ٹوپکس کو ہم پیچھلی ویڈیوز میں بات کر چکے ہیں تو آج جو ویڈیو ہے وہ ویڈیو نمبر 29 ہے سٹرٹیسٹکل ڈسٹریبیشن اینڈ مین ویلیوز ہے تو آج سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام سویل ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم سٹرٹیسٹکل کو کیوں جیوز کرتے ہیں فیزکس میں وہ فیزکس ہم اس طرح یوز کرتے ہیں جو جب ہم بات کرتے ہیں مائکرو لیول پر یہ کہ ہمارے پاس گیس پارٹیکلز ہیں جب ان کے موشن ایک دوسرے کے لحاظ سے موگ ایک دوسرے کا موگ کر رہے ہوتے ہیں رینڈم یوز یا زگ زگ موگ کرتے ہیں تو ان کے پروپرٹیز کو ٹمپریشن کی ان کے وولیم کو ان کی انتھالبی کو مجھد کرنے کے لیے ہمیں جو بیسک ٹولز تھے وہ ہمیں یعنی کہ یہ اس کو بیان نہیں کرتے اس کو ڈسکرائب نہیں کرتے تو ہمیں سٹیٹسٹکل جو ٹولز ہیں مائکرو لیول پر چھوٹے لیول پر انتھالب نکاز کریں انٹروپی نکاز کریں ان کا وولیم ان کا نپریچر پریشن نکاز کریں اس لیے ہم جو مرحبا سٹیٹسٹکل جو مرحبا سٹوولز ہوتے ہیں فارمولاز ہوتے ہیں ان کو ہم فیزکس میں یعنی کہ ہیٹ انتھرمو ڈینیمکس میں یوز کر رہے ہوتے ہیں جو مائکرو ساتھیں لیکن اسے اگزیم پ đếnا کے ذریعے س perception میئ پر لہibility سٹیٹسٹکل کی سمجھا سکتا ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس مین ویلیوز جسے ہمارے پاس کرے ہیں ہمارے پاس ایک کار ہے بلکہ بہت زیادہ کارز ہیں تو یہ دیکھا ہم نے نمبرہ اوبوزرشن میں رہی ہے سپیڈ انٹروول ہے یہ کہ ہمارے پاس کارز ہیں تو جو ایک بیس کارز ہیں ان کی جو سپیڈ ہے وہ زیرو سے لے کر پچاس پانچ کلومیٹر پار یعنی ایک گھنٹے میں زیرو کی رینج سے لے کر پانچ کلومیٹر کی رینج تک بیس گھاڑیاں چل رہی ہیں یہ اوبوزرشن بان ہوگی اب جو سیکیڈ اوبوزرشن ہے وہ یہ دیکھی جا رہی ہے کہ ہمارے پاس چالیس گھاڑیاں ایسی ہیں جو پانچ کلومیٹر سے دس کلومیٹر پر اور کی رینج میں گھاڑیاں موو کر رہی ہیں روڈ پر تیسری اوبوزرشن یہ ہے کہ ہمارے پاس کتنی ہیں ایک سو پچیس ون ٹونٹی فائی گھاڑیاں ہیں کارز ہیں اور جو ایک سو پچیس گھاڑیاں ہیں ان کی جو رینج ہے وہ 10 کلومیٹر پر ہار سے 15 کلومیٹر پر ہار کے درمیان ہے تو اسی طرح یہ ہمارے پاس تیبل پنتہ جارے چونکہ ہمارے پاس گیس کنٹینر میں جو ہمارے پاس گیس پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ کوئی گیس پارٹیکلز زیادہ موو کر رہا ہوتا ہے کوئی کم ویلاسٹی سے موو کر رہتا ہے کوئی موشن کی حالت میں نیند موشن کی حالت میں ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس تیبل بنا ہوا ہے گیارہ نمبر اوبزرویشنز ہیں جن میں سے پانچ کاریں ایسی ہیں جن کی رینج پچاس کلومیٹر سے لے کر پچپن کلومیٹر کے درمیان ہے اب اس تیبل کو ہم اس گراف کی فارم میں اس طرح لکھ سکتے ہیں یہ بنا سکتے ہیں یہ ہم نے ایکس ایکسی پر سپیڑ لی ہوئی ہے یہ والی اور وائی ایکسی پر ہم نے نمبر آف آٹو مومبائلز پر پائی کلومیٹر پر آر انتربل لیا ہوا ہے یعنی کہ اس کو ہم نے پانچ پانچ مارکس میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے اب دیکھیں جو مرحب پہلا یہ مرحب پاس جو بنا ہوا اچھا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں ادھر یہ دیکھیں ویڈ بین کا نام دیتے ہیں ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ نون دس گیارہ بارہ تیرہ یعنی کہ گیارہ ہمارے پاس تو مرحب پاس گیارہ کیا ہے ویڈ بین ویڈز سے ہیں جو مرحب پہلی ہے بین ویڈ اس میں دیکھیں کہ جو مرحب پاس کارز کتنی ہیں بیس کارے ہیں تو یہ پچاس پچاس کارز پچیس پچیس کے تھوڑا سا کم ہے تو بیس کارے ہیں جن کی رینج کس کے درمیان ہے زیرو سے لے کر فائیو کلومیٹر فائیو کلومیٹر یعنی کہ مرحب پاس یہ بار فائیو کلومیٹر ہے اوکے فائیو کلومیٹر پر ہار کے درمیان ہے اوکے اس کے آگئے چالیس گاڑیاں ایسے ہیں جن کی رینج پانچ کلومیٹر سے لے کر ٹین کلومیٹر پر ہر کے درمیان ہے تو یہ دیکھیں پانچ کلومیٹر سے لے کر ٹین کلومیٹر پر ہر کے درمیان کتنے گاڑی ہیں چالیس ہیں چالیس ہیں یہ یہاں رہا ہے تو سیملیری مبا گراف ہے تو سب سے جو مرپاس موسٹ پرویبیل سپیڈ ہے وہ کیا ہے یہ دیکھیں یعنی کہ سب سے گاڑی کے ہیں جن کی رینج وہ زیادہ ہے کسی کے ہے کہ پندرہ کلومیٹر سے لے کر بیس کلومیٹر کے درمیان وہ یہ ہے ہمارے پاس تو اس طرح سے اس فارمولے کو ہم نظر رکھتے ہوئے مایکروسکوپک لیول پر بھی کیلکولیشن کر سکتے ہیں اب اس کی تھوڑی mathematical فارمز ہیں وہ یہ لکھی ہوئی ہیں یہ دیکھیں mathematical فارمز ہیں تو یہ ہمارے پاس ایوریج ویلی نکال لی ہیں سپیر کی جو ہمارے پاس یہ کارز ہیں جن کو ہم اوبزر کر رہے ہیں تو ان کی جو ہمارے پاس ایوریج ویلی نکال لیں گے تو کیا کریں گے کہ یہ دیکھیں نا اگر ایک دہ پانچ سٹوڈنٹس ہے ایک کے دس مارک سے ایک سے پندرہ ہیں ایک کے تیرہ ہیں اور ایک کے لگا لیں سولہ ہیں بیس میں سے تو کتنے سٹوڈنٹس ہیں ایک دو تین چار سٹوڈنٹس ہیں تو ہم ان دونوں کو پلس کریں گے تو جو آنس آئے گا اس کو ہم فور پر ڈی بائٹ کر رہے ہیں تو ہمیں پاس ایوریج ویلیو آجائے گی کیا آجائے گی ایوریج ویلیو آجائے گی کہ مین ویلیو آجائے گی کہ اس کلاس کی اتنا اچھا رزلٹ اتنا ایوریج ویلیو آجائے گی ہے تو سیمللی ہم ایدھر ایوریج ویلیو نکالنے لگے ہیں تو ایوریج کا فارملا یوز کریں گے تو ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ ویلیو پوٹ کر دیں گے یہ ہمارے پاس تو یہاں جو ہمیں پاس کیا ہے یہ سابق کچھ اوپر لکھا ہوا ہے تو یہی آج کا ہمارے کہاں ایسا جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ